اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کے کلیپ پر بتایا جاتا ہے کہ گنم میں پوٹاش کی ضرورت کس وقت ہوتی ہے ناظرین لوگ کیا کرتے ہیں کہ پوٹاش کی ایک بوری نیچے ڈریل کر دیتے ہیں یا چھٹا کر دیتے ہیں اب میک میں ذرات تو کہتی ہے کہ پوٹاش جو ہے نیچے ڈالیں لوگ بھی نیچے ڈالتے ہیں لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ پوٹاش جو ہے وہ فوری طور پر اثر دکھاتی ہے اب یہ ڈی اے پی نہیں ہے جو ہے اسطہ اسطہ فیدہ دے گی کا اثر نہیں رہتا پوٹاش جو ہے اب پوٹاش کی ضرورت جو ہے گنم کو گوپ کیلہ سے لے کر دانے کی بھرپائی تکار فیدہ دیتی ہے اور شروع میں چالیس پرسینٹ ڈال لی چاہیے یعنی کہ شروع میں اگنے سے لے کر گوپ کیلہ تکار چالیس پرسینٹ ڈال لی چاہیے اب پوٹاش جو ہے یہ فوٹو سٹینٹی جو ہوتی ہے فوٹو سٹینٹی پتوں کی جو پتوں میں خوراک ہوتی ہے اس کو لے کر جاتی ہے دانوں کی بھرپائی میں پوٹاش بہت زیادہ بڑا عمل دکھاتی ہے تو اس لیے جو گنم میں لوگ پوٹاش ڈالتے ہیں گنم تھوٹو سفید نظر آتی ہے بڑا زبردست عصہ دیتی ہے موٹا دانہ بناتی ہے پوٹاش جو ہے لوگ سچی باتیں بغاد وغیرہ میں بھی ڈالتے ہیں لوگ سبزیاں وغیرہ میں بھی ڈالتے ہیں لیکن سبزیاں وغیرہ میں یہ سچی بات ہے ساٹھ پرسینٹ پہلے ضرورت ہوتی ہے اور چالیس پرسینٹ پھالووری کے واقت لیکن گندم کو ساٹھ پرسینٹ گو کیا سے لے کر دہا